امام حسین علیہ السلام کو کس نے دفن کیا نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے آگے فوج یزید ناشتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یاروں مددگار ہو کر جا رہی ہیں فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفنوں دفن کے تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے تیرہ محرم اکسٹھ ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پیرا کم ہو گیا ہے چلو نیرے فرا سے پانی بھر کے لاتے ہیں بنی اسد کے کچھ عورتیں جب نیرے فرا سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چختے پکارنے لگیں اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا ان عورتوں نے کہا تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نوازوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ ہم جائیں گے اللہ کے نوازے کی تدفین کرنے جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمینِ کربلا پہنچے بس ان کا زمینِ کربلا پر پہنچنا تھا دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبرک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر خود دیتے ہیں اس میں سب لشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں ابھی وہ قبر خود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں موجزے سے ایک گھڑ سوار آیا انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو تو گھڑ سوار عبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں سب کی آنکھیں بھر آئیں امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عباب بچھائی اور زمینِ کربلا سے امام حسین علیہ وسلم کی لاش کو چننا شروع کر دیا کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبرک کا کچھ حصہ ملتا ہے کہیں سے پاؤں ملتی ہیں کہیں سے کندوں کا گوشت ملتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عباب میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین خود دیتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اسگر کو بھی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسرے تمام شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اسی لیے اس جگہ کو گنجے شہیدان کہا جاتا ہے یہاں سب کی اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے یہ دیکھو کہ ایک بڑا سا صحابی ہے ان کو ہم نے دفن نہیں کیا امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب بن مزہر ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا امام سجاد نے فرمایا نیر فرات کی طرف چلو جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا جناب عباس رضی اللہ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبر عباس رضی اللہ عنہ اور قبر حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمبے پر سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوصوں پر سلام ہو ان غریبوں پر جن کے جسم مبارک تین دن تک بے یارو مددگار بغیر کفن کے پڑے رہے والسلام